بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ہم حضور کے امت ہی ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں فغر ہے کہ ہم مسلمان ہیں ایرشان بہنوں اگر ہم عصائی ہوتے بد پرست ہوتے تو کیا کر سکتے تھے آج آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے ممالک میں جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں پر کس طرح کی مظالم ڈھا رہے ہیں لیکن ہم خوش نصیر ہیں کہ ہم اپنے مسلمان ملک میں رہتے ہیں اللہ نے ہمیں اتنی رحمتیں دی ہیں برکتیں دی ہیں اللہ کا لاکھ بار شکر ہیں کہ ہم اپنے مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں ماننے اس بات تر کہ ہم حضور کے امتین ہیں سبحان اللہ اور پیاری سلام دینا اسی لیے کہ ہم حضور کی محفل کو سجا لیتے ہیں کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں جو عاشق رسول مزید بننے آئے وہ بلو سبحان اللہ ماشاءاللہ اور ہم سب اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سچے پکے حضور کی عاشق رسول ہیں ان سے پیار کرتے ہیں حضور سرور قرآن مصطفیٰ سے محبت کا اصل تقاضہ یہ ہے کہ آقل اسلام کے نقشے قدم پر چلا جائے حضور کی پیروی کی جائے جوٹ نہیں بولیں گیبت نہیں کریں چگڑی نہیں کریں آج آپ لوگوں نے حضور کی محفل سجائی ہے ہو سکتا ہے کہ ہم جو تبلیغ کریں ان میں سے کوئی بندہ میری بات پر عمل کر لے تو میرا یہاں بیٹھنے کا حق ادا ہو جائے گا سبحانہ اللہ کہ آقل اسلام کے نقشے قدم پر چلیں جو حضور نے کہا ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی احادیث کوئی نہ کوئی ایسی آقا کے فرمان ڈھونڈ دے رہنا چاہیے کہ ہمارے نبی فرماتے کیا تھے کوئی بھی کام کریں ہر کام کرنے میں ہمیں آقل اسلام کو پہلے یاد کرنا چاہیے چاہے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے یا گمی کا موقع ہے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو ہمیں یاد کرنا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر بہت بخصورت بات کہ حضرت آق صلی اللہ علیہ وسلم نے گزوے تبو کے موقع پر فرمایا کہ دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے کہ دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے میرے سلام بہت بیاری حدیث آپ کی نظر کر رہی ہوں کہ آج محفل مبارکہ کی انتظامیہ نے اللہ کے راہ میں جتنا بھی خرج کیا ہے دین کے رسلے پر لگایا ہے اور دعوے سے کہتی ہوں کہ اللہ دباری وآلہ نے انہوں نے جتنا بھی دین پر لگایا اللہ دباری وآلہ نے سارے پیسے ان کو واپس لڑا رہے ہیں لیکن زیادہ پڑھا کر دے دیں سبحان اللہ کیونکہ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے سبحان اللہ لہٰذا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کیا کرو کہ جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ روز محشر مل جانا ہے لیکن اگر ہم ویسی وہ ضائع کر دیں گے وہ ہمارا واپس نہیں آنا لیکن جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ یقیناً ایک ایک روپیہ ہمارا روز محشر اللہ تباری وآلہ نے ایک ایک روپیہ واپس روٹا دینا ہے ہمیں اس کا سواب بھی ملنا ہے اس کا عجر کریم بھی ملنا ہے سبحان اللہ روز محشر اس کا اتنا سواب ہے بیرے اسلام دینوں کہ آپ سوچ نہیں سکتی سبحان اللہ بیرے اسلام دینوں صحابہ اپنی اصطعات کے مطابق آقا کی بارگاہ میں مال لے کے آگئے کسی نے اپنی محبت اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں غضورت ابو کا موقع ہے کوئی اپنے گھر کا مال لے کر آ رہا ہے کوئی چیز لے کر آ رہا ہے بیرے اسلام دینوں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی وہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج میں نے اتنا کچھ اللہ کی بارگاہ میں دے دینا ہے کہ آج میں سب سے آگے نکل جاؤں گا کہ آج میں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا ہے اور میں سب سے آگے نکل جاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اسلام دینوں اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور سرکار کی بارگاہ میں سبحان اللہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور سرکار کی بارگاہ یہ پیش کر دی گیا سبحان اللہ لیکن اب سوچ رہے ہیں کہ آج میں سب سے آگے نکل گیا ہوں اب سرکار دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد پون آتا ہے حضرت صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں کچھ دیر کے بعد اور حضرت صدیق اکبر جب آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو پیاری سلام دینوں حضرت صدیق اپنے اکبر اپنے گھر کا سارا سمان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اپنے گھر کا سارا مار آقا کی بارگاہ ہی اپنے پیش کر دیتے ہیں سبحان اللہ اور ادھر عمر حیران ہے کہ میں تو سوچا تھا کہ آج میں سب سے آگے نکل جاؤں گا لیکن صدیق اکبر تو پورا گھر ہی حضور کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں سبحان اللہ یہ تھے عاشق رسول اچھے صحابی ایسے صحابی کے جنہوں نے حضور سے اتنی محبت کی ہے کہ ان کے موں سے ایک بار کوئی لفظ نکلتا تھا وہ اسی وقت پورا کرتے تھے فاقل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صدیق تم تو اپنا پورے گھر کا مال میرے لئے لے آئے ہو گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو حضرت صدیق اکبر مسکرا کر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ نے اپنے گھر والوں کے لئے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لئے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں میرا یقین ہے کہ حضور کے صدقے سے ہم سب نے مالا مالی رہے ہیں میرا دبار لاکھوں پروڑوں درودوں سلام خودی پیاری بات پیشکی کے صدیق فرما رہے ہیں کہ میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں ایمان ہو تو اس طرح کا کہ اپنی ہر شیست سے بڑھ کر نبی کریم سرورے کنین مصطفیٰ سے پیار کیا جائے کیونکہ عزت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے کوئی کسی کو عزت نہیں دیتا جو انتہ نے انسان کے لیے رکھ دی ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر ہی رہ دے ہیں سبحان اللہ تیاری سلام دینوں کہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر عزیز و قارب سے بڑھ کر ماں بعد سے بہن بھائی سے ہر چیز سے بڑھ کر ہم تر یہ لازم ہے کہ ہم آقا علیہ السلام سے پیار کریں سبحان اللہ حضور سے بہت پیار کرتے ہیں بولیں سبحان اللہ رواصل بلک کہہ دیجئے سبحان اللہ بہت بار لکھوں کو روڑوں درود السلام اسلسلن کے فرامان کی اہمیت میں نے آپ کی نظر کی ہے کہ آقا علیہ السلام کے موز سے نکلی ہر بات پر ہم لوگوں نے عمل کرنا ہے اور یقین رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ پیروی میں کریں گے ایک بردہ محبت سے میری آقا کے لئے کہہ دیجئے سبحان اللہ بہتر حضور کی بارگاہ اپترش میں برود السلام کے نظران پریش کرنا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی خوبصورت نیفل مبارکہ قصت کے آپ سب کے دلوں کو حضور کے عشق سے منور کر دیں آقا کے بہن آقا کے بیٹی ناتفان سدرہ اشتیاد حاصلی خدمت ہے اور اللہ کے بارگاہ میں دعا احقاس ہے کہ آلہ ہم سب کو مل کر آقا کے لئے ساتھ آقا کے لئے آقا cả آقا 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 ساری کائنات چھو رب جانے ساری کائنات چھو رب جانے عزتداری گرانا حضورداری ساری کائنات چھو رب جانے جس کو حضور کے گرانے سے بہت تیار ہے بلو سبحان اللہ عزتداری گرانا حضورداری درد مندم سکینات دکھیا لی غم خار گرانا حضورداری ساری کائنات چھو رب جانے 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 حضورداری اگر میں آئیں میری بہت بار دعا ہے کہ اللہ اس بستی کو یہاں کے لوگوں کو بہت ہی خوشیاں نصیب فرمائیں اللہ ان کو کوئی دکھ نہ دے اور ان کی نظر